اللہ 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 ہے وہ ایسی مشروبات کے بارے میں ہے کہ جو جس میں مائے ناجائز اشیاء استعمال ہوتی ہیں تو ایسی مشروبات کے جس میں ناجائز اشیاء مائے صورت میں شامل ہو کیا اس کے پینہ جائز ہے یہ جو سوال ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے مشروبات کے والے سے اس وقت ہمارے معاشرے میں مشروبات کی ایک برمار ہے مختلف برانڈز ہے مختلف اس کی اس کے رنگینیاں ہے مشروب کا رنگ بھی مختلف بوتلوں کا رنگ بھی مختلف اور اس کی پیکنگ جس انداز میں کی جاتی ہے وہ دراصل ہمارے معاشرے میں یا اہل مغرب کے اس سوچ کی اقاسی ہے کہ جس میں اچھی پیکنگ کے ساتھ جو ہے چیزیں بیچنا وہ کاروبار کو بڑھا رہی ہے مسرمائے کو لے کے آ رہی ہے تو ہمارے ہائی تصور بارال مسلم معاشرے کے اندر بھی پائے جاتا ہے اسی حساب سے جو ہے آئے روز مشروبات مارکیٹ میں آ رہی ہے مختلف ذائقوں کے ساتھ اور پھر یہ کہ اس میں ایک تو وہ مشروبات ہے کہ جو حقیقی ہے اصل ہے کوئی کمپنی جو ہے کوئی مشروب نکال رہی ہے اس کی اجازت اس نے لیوی ہے اس کے اجزاء اس نے بتائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے جو اس قسم کے شعبجات ہیں جو اس کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے اس کی اجازت دیوی ہے پھر وہ اس مشروب کو لے کے آتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس میں جو اجزاء استعمال ہو رہے ہیں وہ آہ شہران جائز ہے یا نہیں ہے آہ وہ مشروبات مارکیٹ میں آتی ہیں لیکن پھر یہ کہ بہت سارے ایسے جالساز لوگ موجود ہیں کہ جو جالسازی کرتے ہیں اور اس قسم کی جو مشروبات ہیں اس طرح کا رنگ آہ یوز کرتے ہیں اس طرح کا ذائقہ پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ دو نمبر آہ مشروبات آہ تیار کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس کا فرق بھی نہیں کر پاتے ہیں اور وہ جو دو نمبر چیز ہوتی ہے غیر حقیقی چیز ہوتی ہے اس کو حقیقی چیز سمجھ کے اس کی اس قیمت پہ جو حقیقی چیز کی ہے اسی قیمت پر اس کو خریدتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس میں یہ دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ ایک مشروب تو وہ ہے کہ جو ایک نمبر ہے حقیقی ہے لیکن اس میں اجزاء جو ہے حرام استعمال ہوئے ہیں یا اس میں اجزاء جو ہے ایسے استعمال ہوئے کہ جو ناجائز کی ہے مطلب ایک چیز بہتا ہے خود جائز ہے حلال ہے حرام نہیں ہے لیکن اس کا زیوہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے جو کہ شریعت کا طریقہ کار ہے زیوہ کا جو اصل طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ کسی جانور کو مار دیا گیا ہے وہ مردار جانور کا گوشت شامل ہو گیا ہے اب گوشت وہ ایک ایسے جانور کا جو حلال ہے لیکن چونکہ اس میں یہ نقص پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ مردار شمار ہوگا یا اس طرح کے دوسری چیزیں ہیں جس میں جانوروں کے مادے جو ہے لیے جاتے ہیں اور وہ مشروبات میں یوز ہوتے ہیں مغرب کے اندر اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں مسلم معاشرے میں کم یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی موجود ہیں اس قسم کے جو مشروبات ہیں اس کا حکم تو ظاہر وئی ہے کہ حرام چیز جو ہے اگر اس میں شامل ہے تو اس کا پینہ صحیح نہیں ہے اور اس کا پینہ بھی ناجائز ہے لیکن اس میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی پوری تحقیق ہو اس کی تحقیق کی گئی ہو اور یہ بات ثابت ہو گئی ہو لیبارٹریز کے اندر جو ہے تحقیق کے بعد کہ اس میں جو اجزاء ہے اس میں سے فلاں فلاں جو چیز ہے وہ حرام چیزیں ہیں وہ جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اس بنیاد پر جو ہے اس کے اوپر فتوہ لگایا جائے گا کہ یہ اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے ظاہر ہے اس کا اپنا پروسس ہے اس کی تحقیق کرنے کا کام جو ہے وہ لیبارٹری کا ہے لیکن لیبارٹری میں وہ جائے گا کیسے اس کے لیے جس آدمی کو اس کے اوپر شک ہو یا یقینی حد تک چیزیں جانتا ہو تو وہ عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹ آئے عدالت جائے عدالت سے جو ہے یہ منظور کروا ہے کہ اس چیز کی جو ہے پوری تحقیق ہو اور تحقیق کے لیے عدالت کے ذریعے سے حکومت کے ذریعے سے جو ہے وہ لیبارٹریز تک جائے سرکاری لیبارٹرییاں ہوتی ہیں غیر سرکاری ہوتی ہیں اور لیبارٹریز میں جب وہ چیز جو ہے حلال و حرام ثابت ہو تو اس حلال و حرام کی جو تحقیق ہے اس کو علماء اکرام کے سامنے پیش کیا جائے ملک بر میں بڑے بڑے دارالفتہوں کی سینکڑوں کی تعداد ہے چھوٹے چھوٹے دارالفتہ ہزاروں کی تعداد موجود ہیں علماء کے مجالس ہیں فقہ اکیڈمیاں ہیں مختلف مجالس ہیں اس میں جو اسے پیش کیا جائے اور سب سے بڑی باتیں ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے اس کے اندر اسے پیش کیا جائے اور وہاں پر اس کے حلال و حرام کا فتوہ لیے جائے یا فتوہ لگایا جائے یا مسئلہ بیان کیا جائے ہر خاص و عام آدمی اگر اس طرح کے چیزوں کے پر فتوہ دینا شروع کر دیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو حلال چیزیں یوز کرتے ہیں حلال مشروبات تیار کرتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے لہذا پوری تحقیق جو اس کا پروسیس ہے تحقیق کا عدالتوں کے ذریعے حکومت کے ذریعے لیبارٹری کے ذریعے پھر دارو لفتاؤں کے ذریعے اس حوالے سے آج کے اس دور میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مختلف اسلامی مالک کے اندر اس طرح کے ادارے بن گئے ہیں جو حلال سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے ادارے موجود ہیں لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور بیرون ملک بالخصوص انڈونیشیا ملائشیا وغیرہ ان علاقوں میں جو ہے اس کے پر بہت زیادہ تحقیق بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں حلال سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری اس طرح کی کوششیں بھی لوگوں نے کی ہے کہ حرام جانوروں سے تیار ہونے والا یا حرام ایسے جانور جو حلال تھے لگی ہیں کہ وہ حرام طریقے سے ان کو جو ہے اس نے یوز کیا گیا ہے تو اس کے جو گوش استعمال ہوتا ہے اس کے لئے جالسازی کر کے حلال کا سرٹیفیکٹ جو ہے لیا گیا اور اس کے پر جو ہے وہ موہر حلال کی لگی رہی ہے اور لوگ جو ہے اسے حلال سمجھ کے کہاتے رہی ہے یہ ایک الگ بحث اپنی جگہ موجود ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا سکتا بہت سارا ہمارے ایسے دو صحابہ بیرون ملک موجود ہیں بالخصوص چائنہ سے ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اس قسم کے بڑے ادارے میں جو ہے وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جو ہے اس پر بات کی تو پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم لوگ ہیں یعنی چائنیز جو تھے وہ غیر مسلم چائنیز تھے اور وہ اسے جو جانوروں کو زیبہ کر رہے تھے وہ زیبہ کا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا ان کے زیبہ سے جانور حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ حرام ہو جاتا تھا اس کا گوش لوگوں کو حلال کے نام سے جو ہے وہ کھلایا جاتا رہا اور مسلمانوں سے جو ہے بے خبری کے اندر خریدتے رہے اور اس کو استعمال کرتے رہے لہذا ایسی مشروبات کے جس میں واقعاتا ثابت ہو جائے کہ اس میں جو ہے حرام اجزاء شامل ہے اس کو پینا جائز نہیں ہے اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ ایسی مشروبات کے جس کے بارے میں یقینی طور پر چیز ثابت نہ ہو لیکن شکوک و شبہات ہو اور اس کے بارے میں بات چیز جو ہے اس طرح کی اجزاء کی وہ عام روح کی زبان پر موجود ہو تو ایسی مشروبات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اس کے ناجائد اور حرام کا فتوہ نہیں لگا جا سکتا جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جاتی البت ہے کہ چونکہ وہ مشکوک چیز ہے اس میں شک پیدا ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ جو شک والی جگہ ہے اس سے اپنا آپ کو دور کرو تو ایسی مشکوک چیز جس کے بارے میں لوگ جہے کسرت سے بات کرتے ہو اس میں شک پیدا ہو گیا ہو تو اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا چاہیے مومین کی شان یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنا آپ کو دور رکھتا ہے تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ ایسی مشروبات کے جو حرام اجزاء موجود نہ ہو لیکن لوگوں نے اس میں جالسازی کی ہو دو نمبر طریقے سے جائز اور حلال اجزاء شامل کیے ہو لیکن اس کا رنگ جو ہے ایسا کر دیا ہو جیسے کہ وہ دوسری جو پیکنگ ہے یا اس کا رنگ ہے یا اس کا ذائقہ ہے وہ حقیقی مشروب کی طرف محسوس ہوتا ہو اور لوگ اس دھوکے میں جو ہے اس کو خریدتے ہو یہ بھی صریح ناجائز کام ہے اس میں کئی ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ناجائز آمدن کا ذریعہ بناتے ہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سے چونکہ اس میں کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے اور وہ کیمیکل جو ہے وہ انسانوں کے میدے کو اور گردوں کو جسم کے دوسرے سر کو جو ہے متاثر کرتی ہے اس سے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایسی بیماری پیدا ہوتی جو کہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اور شدید رد عمل اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے لہذا ایسی جو مشروبات ہیں اس کا پینے بھی جائز نہیں ہے اس سے بھی اپنا آپ کو دور کرنا چاہیے جو لوگ اس سے وابستہ ہے جو اس قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی مخلوق سے اللہ کے بندوں سے ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں تو مشروبات کے والے سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے تین پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے ہیں آج کے پرورام میں یہ سوال تھا جو تفصیل کے ساتھ اس کے جواب اس کے شامل کیا گیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیئے گا دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مذبہ اللہ صابر کے ساتھ اللہ 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 اللہ